سلمان عابض صاحب بلاول بھٹو صاحب کافی ہمیں جوش و خروش میں نظر آ رہے ہیں اور جس طرح سے انتخابات قریب آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک منشور ایک بیانیاں لے کر چل پڑی ہیں بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ گیٹ نمبر چار کی سیاست نہیں آتی ہے اور صرف عوام پر ہی بروسہ کرتے ہیں اس بات میں کتنی صداقت لگتی ہے آپ کو دیکھیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادتیں عوام کے سامنے ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ وہ عوام کو اپنی طاقت سمجھتی ہیں اور ووڈ کو اپنی طاقت سمجھتی ہیں اور انتخابات کی شفافیت کے بارے میں کہتی ہیں کہ انتخابات شفاف ہونے چاہیے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کی سیاست میں صحیح سیاسی جماعتیں اور جس میں کوئی بھی مطلب کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو برس اقتدار نہیں ہو اور اس کا یہ وطیرہ نہ ہو رہا ہو وہ ہمیشہ طاقت کے مراکس کی طرف دیکھتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا مود کیا ہے اور اگر مود خراب ہے تو اپنے آپ کو مود ٹھیک کرنے کی طرف لے کے جاتی ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک رہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں عوامی طاقت کے مقابلے میں یا عوام کے بھٹوں کے مقابلے میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی مرضی اور بنشاہ بھی شامل ہوتی ہے اور اسی کی بنیاد پر اقتدار کا تائیر بھی ہوتا ہے تو اس لئے بلاول بھٹو صاحب جو کچھ بھی کہیں بلاول سے زیادہ عاصف علی زرداری صاحب کو پتا ہے کہ سیاست کہاں کرنی ہے کیسے کرنی ہے کس کے ساتھ کرنی ہے یہی پاکستان مسلم لیگ بھی اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اقتدار کے لیے ان کو کون سا راستہ استیار کرنا ہے اور اس کے لیے انہوں نے شہبان شاہب کو فرنٹ فوٹ پر رکھا ہوا ہے یہی پی ٹی آئی بھی یہی سمجھتی ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے تو بات آگے نہیں چلے گی یہی بات ایمکی ایم بھی وولانا فضل الرحمن بھی اور دیگر جماعتیں سوچتی ہیں اسی لیے کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کوئی جمہوری لڑائی نہیں لڑ رہی نہ وہ کوئی آئینی قانونی اور ووٹ کو طاقت دینے کی لڑائی لڑ رہی ہیں بیسیکلی پاکستان کی سیاست میں اس وقت اقتدار کی سیاست ہے اور طاقت کی سیاست ہے اور سب کو بتا ہے کہ طاقت کہاں سے ملتی ہے اور صرف فیٹ کی جاتی ہے اس لیے سب کا رخ وہیں پر ہے اور یہ جو بلابل صاحب بار بار لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں یہ بڑا سوال وہ مطالبہ تو انہی سے کر رہے ہیں جن سے سب مطالبہ کرتے ہیں اور آسفی تاری بھی اس دربار میں پیش ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی اور جمہوری نظام ہے یہ اس کی کمزوری ہے اور یہ اس کی نکامی کا ریفلیکشن ہے کہ ہمارے ہاں بھی سیاسی جماعتیں جو ہیں اس تک مچیور نہیں ہو سکیں کہ وہ وہ کوئی سیاسی اور جمہوری جدو جہاد کو بنا کر یہاں پر سیاست کریں اور آپ دیکھئے ایک وقت میں ایک سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ کی شہیتی ہوتی ہے اور ایک وقت میں وہی سیاسی جماعت جو ہے اسٹیبلشمنٹ سلاف کھڑی ہو جاتی ہے آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں پی ایم ایل این کو دیکھیں پی پس پارٹی کو دیکھیں جی ایو آئی کو دیکھیں تو آپ کو ان کی سیاست کے اندر یہ ریفلیکشن نظر آتے ہیں اسی وجہ سے ہمارے ہاں نہ سیاست مضبوط ہو سکی ہے نہ جمہوریت مضبوط ہو سکی ہے نہ آئین اور قانون کا راستہ جو ہے وہ مضبوط ہوا اور جہاں تک یہ سیاست انتخابی ہے اس میں تو دیکھئے سارا سوائے الیگیشن کے علاوہ کیا ہے پاکستان کی سیاست میں اور انتخابی سیاست جو ہے تو صرف الزامات کے حد تک ہی گزرتی ہے اس سے زیادہ تو آگے بڑھتی نہیں نامنشور کی بات یہاں بھی کی جاتی ہے بڑھتی نہیں